So now student ہم ویکٹر سپیس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کا question number one جو ہے وہ discuss کرتے ہیں So linear algebra کی اس play list میں ہم ویکٹر سپیس سے ریلیٹڈ کچھ اور examples یا ایکسرسائز کے question جو ہے وہ solve کریں گے So اب کے لیے ہم question number one جو ہے وہ solve کرتے ہیں Let v be the first quadrant in the xy plane ہم نے v ایک ویکٹر کا set لیا ہے جو کہ xy plane کا first quadrant ہے مطلب xy plane کے جو first quadrant میں جتنے بھی ویکٹرز بنتے ہیں ان ساروں کو اگر ہم گٹھا کریں تو وہ set v بنتے ہیں یہ آپ کے پاس xy plane ہوتا ہے x axis y axis یہ first quadrant ہوتا ہے اس first quadrant کے اندر جتنے بھی ویکٹرز بن سکتے ہیں ان ویکٹرز کو اگر ہم ایک ہی set میں لکھتے ہیں تو اس set کو ہم کہیں گے v so ان کی فارم کیا ہوگی v is equal to xy اور x یا تو 0 ہے یا 0 سے بڑا ہے y بھی 0 یا 0 سے greater ہے so ہم سے پوچھا کیا گیا ہے یہ part میں ہم سے پوچھا گیا ہے if u and v are in v اگر u اور v جو ہیں وہ دو ویکٹرز ہیں جو کہ set v میں ہیں is u plus v in v ہم نے بتانا ہے کہ u اور v دو ویکٹرز کو ایڈ کریں تو جو resultant ویکٹر آتا ہے وہ بھی set v میں ہے اگر ہے تو وجہ کیا ہے similarly جو part b ہے اس میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو set v ہے وہ over the field f ایک ویکٹر سپیس ہے یا نہیں so اگر تو یہ جو set v ہے over the field f آپ کے پاس ایک ویکٹر سپیس ہے تو جو ویکٹر سپیس کی ہم نے دس properties یا axioms ہم نے پڑے ہیں یہ ان دس کے دس کو satisfy کرنا چاہیے اگر کسی ایک کو بھی satisfy نہیں کرے گا تو یہ جو set v ہے over the field f ویکٹر سپیس نہیں ہوگا so برحال ہم اس کا solution دیکھتے ہیں so سب سے پہلے ہم جو a part تھا اس کو reply کرتے ہیں دیکھیں a part میں اس نے کیا پوچھا تھا میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ اگر u اور v جوے وہ set v سے belong کرتے ہیں تو u پلس v جوے وہ set v سے belong کرے گا یا نہیں کرے گا اگر کرے گا تو وجہ کیا ہے so اس کو ہم reply کرتے ہیں as u and v belongs to v کیونکہ u اور v جوے وہ set v سے belong کرتے ہیں اور v جو ہے basically vectors کا set ہے first quadrant میں جتنے بھی vectors ہیں hence u and v will be non-negative vectors کیونکہ set v کے اندر سارے positive vectors ہیں تو u اور v جو دو vectors ہم نے لیے ہیں وہ دونوں اگر v سے belong کرتے ہیں تو وہ non-negative ہوں گے so دو non-negative vectors کو add کریں گے تو ہمیں resultant جو vector ملے گا وہ بھی non-negative ہوگا so u plus v will also be non-negative vector hence u plus v belong to v اگر non-negative ہے تو of course وہ positive ہوگا اور وہ set v سے ہی belong کرے گا اس طرح سے ہم نے بتا دیا reason بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ u plus v جو ہے set v سے belong کرے اچھا b part کیا تھا b part میں اس نے پوچھا تھا کہ آیا آپ کے پاس جو v set ہے vectors کا وہ over the field ایک vector space ہے یا نہیں ہے so اگر تو یہ vector space ہے تو set v جو ہے over the field f وہ vector space کی ان دس کی دس properties کو satisfy کرے گا سو اس کو ہم start کرتے ہیں b part ہمارے پاس اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس question میں ہمارے پاس جو field ہے وہ basically set of real numbers ہیں set of real numbers جو ہیں وہ field کی تینوں properties کو satisfy کرتا ہے اس وجہ سے آپ کے پاس جو set of real number ہے وہ ایک field بناتا ہے field کی پہلی property کیا تھی کہ آپ کے پاس جو set r ہے جو set of real number ہے وہ with respect to addition ایک abelion group ہونا چاہیے so set of real numbers جو ہیں with respect to addition ایک abelion group ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دوسری property کیا تھی field کی کہ set of real numbers جو ہیں with respect to multiplication without zero element ایک group ہونا چاہیے مطلب set of real number میں سے جو zero element ہے اس کو ہم نے extract کرنا ہے اور باقی جتنے بھی elements کا set بنتا ہے وہ with respect to multiplication ایک group ہونا چاہیے اور number third property کیا تھی field کی کہ جو set of real number ہیں وہ distributive large ہونا وہ hold کرنے چاہیے تو یہ set of real number ان تینوں properties کو hold کرتا ہے تو set of real number ایک field ہے so اس question میں ہمارے پاس جو f ہے وہ set of real number کے برابر ہے so اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو set of real number ہیں اس پر جو vector v ہے وہ ایک vector space بناتا ہے یا نہیں so vector space کی وہ جو ساری properties تھی ذرا میں ان کو دیکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور ہم one by one چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ساری properties جو ہیں set v کے لیے satisfy ہوتی ہیں یا نہیں پہلی property کیا ہے u اور v ہم نے set v میں سے لیے ان دونوں کو add کیا تو v سے ہی بیلانگ کریں گے یہ part number a کا ہی result basically closure property hold کرتی ہے دو positive non negative vectors کو add کریں گے تو جو resultant ہوگا وہ بھی non negative ہی ہوگا set v سے ہی بھی لانگ کرے گا associative law also hold similarly ہمارے پاس set v کے اندر zero vector بھی جو ہے وہ exist کرتا ہے identity element بھی exist کرتا ہے similarly ہمارے پاس set v کے اندر یہ جو inverse element ہے یہ exist نہیں کرتا inverse element exist نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس set v کے اندر سارے جو ہے نا vectors وہ non negative vectors ہیں minus u جو ہے وہ اس میں exist نہیں کرتا کیونکہ first quadrant میں لائے کرتا ہے set v تو minus u exist نہیں کرتا تو یہ آپ کے پاس یہ جو property ہے اس کو میں یہاں پہ ٹک کر دیتا ہوں cross کر دیتا ہوں یہ hold نہیں کرتی for question number one similarly ہمارے پاس commutative large وہ hold کرے گا u plus v کریں گے دو non negative vectors set v کے اندر یا v plus u کریں گے تو وہ hold کرے گا سو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم set of real number میں سے let's suppose minus one جوز کرتا ہوں سو اس کو میں یہاں پہ ساتھ لکھ جا جاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس اس کو میں یہاں پہ میں mention کر دیتا ہوں سب سے پہلی property ہمارے پاس کیا تھی کہ for all u v belong to set v کیونکہ u اور v دو non negative vector جو set v سے بلانگ کرتے ہیں تو دو non negative vector کو میں add کروں گا تو جو resultant ہوگا وہ بھی non negative vector ہوگا اور وہ set v سے بلانگ کرے گا یہ hold کرتی ہے دوسری property کیا ہے کہ for all u v w belong to set v آپ کے یہ بھی hold کرتا ہے تیسرہ ہمارے پاس کیا ہے کہ for all u belong to set v there must exist identity element جو کہ zero vector ہے ہاں پہ belong to v such that u plus zero کریں zero vector کریں یا zero vector plus u کریں تو ہمیں u ہی ملے گا سو یہ بھی hold کرتا ہے number four کی بات کریں اگر ہم inverse element for all u belong to set v there must exist an element minus u جو کہ minus u vector ہے belong to v such that u plus minus u is equal to identity element یہ exist نہیں کرتا کیوں exist نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس set v کے اندر سارے vectors positive vector ہیں اس میں minus u vector exist نہیں کرتا so یہ بھی exist نہیں کرتا اگر آپ نے آگے move نہیں کرنا تو یہاں تا ہی کافی ہے ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ اور properties بھی ہیں جو کہ hold نہیں کرتی number five کے اگر ہم بات کریں تو for all u v belong to set v this implies that u plus v u v do non negative vectors کو add کریں یا v plus u ان کو add کریں تو یہ دونوں equal ہوں گے تو یہ hold کرتی ہے number six کیا ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے دیکھ لیتے ہیں number six کیا ہے so let me check آپ کے پاس number six کوئی constant number c جو ہے field f میں سے apply لیتے ہیں field ہمارے پاس set of real numbers ہیں کوئی بھی ہم اس میں c لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ کوئی u لے لیتے set v میں سے c کو u سے multiply کرتے ہیں جو result ہو گا آپ کے پاس vector v کے لائے کرنا چاہیے سو اگر میں set of real number میں سے let میں کر لیتا ہوں let set of real number میں سے میں ایک element لے لیتا ہوں minus 1 minus 1 ایک element لیا جو کہ c کے برابر ہے جو set of real number سے belong کرتا ہے یہ میں نے element لے لیا اب and ہم نے کوئی u لے لیا u ہم ایک general لے لیتے u لے لیا set v کیونکہ non negative vector v کے اندر u basically non negative vector ہے تو جب میں minus 1 کو u سے multiply کرتا ہوں u vector سے تو یہ belong کرنا چاہیے set v کے اندر لیکن یہ belong نہیں کرتا کیونکہ minus 1 کو u سے multiply کروں گا تو یہ minus u ہو جائے گا اور minus u جو ایک negative vector ہے جو کہ set v سے belong نہیں کرے سو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ inverse بھی exist نہیں کرتا set v کے اندر اس طرح سے ہمارے پاس یہ والی property بھی hold نہیں کرتی سات ویں آٹھ ویں نام اور دس ویں properties میں سے شاید کچھ hold نہ کریں سو اتنا ہی کافی ہے دو property hold ف سو آئی ہو سو آپ کو یہ جو example ہے اس کی understanding ہو گئی ہے کچھ اور examples بھی ہم solve کرتے ہیں سو thank you so much for watching my video